موسیقی 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 They did not represent their parties there. Once you are elected, you represent the people of Jamerad Kashmir and they have failed in representing the interests of people of Jamerad Kashmir. کیا بات ہے کہ ایسا کیا جا رہا ہے کچھ علاقے تو ایسے ہیں جن کو خاص کر deal limitation میں جب بنایا گئے تھے وہ areas اس لئے بنایا گئے تھے کہ empowerment ہو جائے اب ان کو disempower کرنے کی اور وہ بارڈر کا نشونسیاں ہیں وہاں national security involved ہیں ہمیں اب بھی امید ہے چونکہ ایک mini general election پورے ملک میں ہو رہا تھا UP, Punjab, Utranachal, Gawa, Manipor Prime Minister صاحب جو ہوں گے اولین فرصت میں وہ اس کی طرف تواجہ دیں گے Prime Minister صاحب تواجہ دیں گے تاکہ یہ catastrophe جو ہونے جا رہی ہے یہ انیائی جو ہو رہا ہے یہ جو disenfranchise کرنے کی کوشش کی جاری ہے اسے ایماندارانہ طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا ہر ایک constituency ہر ایک جلے میں جا کر کے تفصیل سے report کیار کرنی چاہیے تھی انہوں نے بالکل اپنی responsibility ایمانداری سے نہیں نبھائیا اور شاید یہی کارن ہے ان کا کہنا ہے کہ شاید یہی کارن ہے کہ کمیشن ہاتھ لگانے آیا تھا اور اپنی report اس نے submit کر دیا اور اس report نے پوری ہر ایک constituency کو بیواجت کرنے کا پریاز کیا ہے اور کشمیری پنڈیتوں کو بھی ان کا rights نہیں مل پایا ہے آئیے دیکھتے کیا کہنا ہے الٹا بخاری کا ایک ریجن کو چھے دی گئی ایک ریجن کو ایک دی گئی ہم نے اسٹے کیا کہ اس پہ ایک ایگزرسائز ہونی چاہیتی مجھے پتا نہیں یہ جو الیمیٹیشن کمیشن بنا یہ انوہا کمیشن ہے ہم نے کافی سارے کمیشن دیکھے ہیں ان کے پاس کون سی میجیکل پاورز ہیں کہ ایک دن میں یہ پندرہ پندرہ کانشوئنسیز کی رائے جاننے میں کیسے کامیاب ہوئے آج تک ہم نے دیکھا جب بھی ڈی لیمیٹیشن کمیشن آیا دن میں ایک دو کانشن سے زیادہ سے زیادہ کیونکہ پولیٹیکل پارٹی سے ملتے تھے دیوڈ میٹس جو سوشل سیول سوسائیٹی کے لوگ تھے ان کو ملتے تھے ٹریڈرز کو ملتے تھے سب لوگوں سے رائے جانتے تھے اور پھر افسروس کے ساتھ بھی پیٹھ کے رائے جانتے تھے اس کے بعد ایک مسودہ تیار ہوتا تھا ایسا لگتا ہے کہ یہ جسٹ کیم وہ ٹچ اڈ گو والی بات کہ صاحب حاضری لگانی ہے ہم جمہوں کے زلو میں بھی گئے اور پشمیر میں بھی گئے جب وہ آئے تھے تب بھی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو یہ بتا دیں کہ صاحب یہ ایکسرسائز اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں کہ آئے اور گئے پہلگام کی ہوا پی یا یہاں جمہوں میں بیٹھ کے کہیں درشن کے لے گئے تو اس کے ساتھ ہی سوچا کہ کام پورا ہو گیا یہ جمہوں کشمیر کے ایک کروڑ تیس لاکھ لوگوں کی ایمپاورمنٹ کا مسئلہ ہے موسیقی آرکشن بھی دیں گے سرکار سر نے گوہار لگائی ہے کہ اب کوویڈ نائنٹین کی ویو تین ختم ہو چکے لہٰذا دھارمک سلو میں پوجہ آرچنا کی انومتی دینی چاہیے اور خاص طور پر نماز عطا کرنے کی انومتی ملنے چاہیے موسیقی 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 ایک بہت آج آپ کے ساتھ شیار کرنا چاہتا ہوں آپ چاہتا ہوں کووڈ کی رسٹیکشن قریب قریب سکھتا پتا تھا اچھا ہے ہمارے لوگوں نے بڑا کووڈ کمپلائنٹ رہے وہاپ چاہیے مجھبی جاغوں کو د кругاکٹی پر جویرے کے انطلاقیوں کے لئے نماز کیلے کیا گیا جامعا مسجدی as a typical example جامعا مسجد سرین اگر prayers are not allowed why are they not allowed why should we give a feeling that we discriminate I think it is mandatory that it opens all their religious places including the جامعا مسجد سرین اگر موسیقی 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 نہیں دی جاری ہے شاید وہ اپنے لوگوں کی بھی کچھ نہ کچھ کرتے کچھ لوگوں کو expectation ہے کچھ لوگ جاتے کچھ لوگ ان کو کہتے اپنا عباو الہی کرتے اگر کچھ نہیں تو وہ کم از کم دلاسہ ہی دیتے یہ دلاسہ بھی نہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا گوزارش ہے اس وائلمنسٹریشن سے کہ ہم لوگ بھی ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرفکتہ تاہر چوتری کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب سے ڈی لیمیٹیشن کی ڈرافٹ ریپورٹ بہر آئی ہے ابھی یہ ریپورٹ ہے انٹرم ریپورٹ ہے اس کے بات سے ریجنل پولیٹیکل پارٹیز جو ہے بے بنیاد آروپ بھارتی جنتہ پارٹی اور کمیشن پر لگا رہے ہیں دیکھئے ڈی لیمیٹیشن کا پروپوزل آنے کے بعد جمہو کشمیر کی جو اریجنل پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز ہیں بڑے بے بنیاد سے نشانے سادھے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی کمیٹی کے اوپر جبکہ ایک ایٹانومس بارڈی نے اس پروپوزل کو تیار کیا گیا بڑی محنت سے تیار کیا گیا اور جمہو کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے تیار کیا گیا ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا سپوکس پرسن ہونے کے ناتے میں آپ کو یہ چیز کلیر کروں ان لوگوں کو اتحاس دیکھنا چاہیے پرانا ٹائم دیکھنا چاہیے کہ 1995 سے لے کے 2014 تھا کہ یہ لوگ کیا کچھ کرتے رہے جمہو کا کتنا ایریا تھا اس کو سٹڈی کریں کشمیر کا کتنا ایریا تھا کانسیچنسیز کا کتنا کتنا ایریا ہوتا تھا جمہو کی 37 سیٹس تھی کشمیر کی 46 سیٹس تھی لیکن بڑی بدقسمتی ہے جب جمہو کو 6 سیٹس پہلی بار ملی ایک انصاف ہونے جا رہا ہے اور کشمیر کو ایک سکیٹ ملی اگر ایریا کے حساب سے دیکھوں تو میں کہوں گا آج بھی جمہو کے عوان کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے درشکو گلام نبی لون ہنجورہ جو کہیں نہ کہیں پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی سے ناراز ہو گئے تھے انہوں نے سبھی پدوں سے شتیفہ بھی دے دیا تھا لیکن کل دوبارہ سے پارٹی کو جوائن کیا ہے اور آج ہم نے ان سے بیستار سے بات چک کیا یہ دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے درشکو آج کے ہمارے خاص میمان ہیں گلام نبی لون ہنجورہ پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی کے کا دعور نیتا فارمر کیبنٹ پریسٹر اور کشمیر کی جمہو کشمیر کی سیاست پر پینی نظر رکھنے بارے سیاست تھا ہنجورہ صاحب آپ کا سوازت ہے تھانکیو ویری مچ بیچ میں پتا چلا تھا کہ آپ نراز ہو گئے تھے اور آپ نے اپنے بدوں سے سکیفہ بھی دے دیا تھا کیا کارن ہو سکتے اس کے لیے نراز ہی کا بلکل ذاتی کارن تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی پارٹیز میں ایسا ہوتا ہے ایکچولی میرے کچھ ہر ایشیوز بھی تھے اور کچھ پرسنل انگیجمیٹس تھی اس وجہ سے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ریزائن کروں لیکن ریزائن کرنے کے بعد وہ ایکسپٹ نہیں ہوا اور میڈم محبوبہ جی نے مجھے اسرار کیا کہ آپ کو پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے تو اس لیے مجھے وہ انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تو میں نے ریزوم کیا ایس جنرل سیکٹری حضور صاحب کوئی ایسا تو نہیں جیسے باقی جو مقتی صاحب نے قریبی بڑے نیتا تھے اگر ہم زفر سندہی کی بات کرے غلامہ سنمید کی بات کرے تاریخ حمید کرا کی بات کرے رفتہ رفتہ اور بھی بہت سارے وہ چھوڑ گئے کہ یہ کوئی کیا کارن آپ کو لگتے جو انہوں نے چھوڑا تھا آپ اپنی تو بات رہنے دیجئے آپ نے کہا کہ ہیلتھ ایش ہو جائے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جب ہم نے پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی انیس سو نانانوے میں بنائی تھی مفتی محمد سعید صاحب نے بنائی تھی اس کی ساسورہ ہی میں یہ پارٹی بنی تھی اور ڈیفرنٹ پارٹیز کے لوگ آیا تھے اس میں اس میں جن لوگوں کا اپنے نام لیا وہ بھی آئے تھے وہ اس پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن مفتی صاحب کا یہ تھا کہ ملجل کے اس ریاست کو اس جو دلدل میں فسا ہے یہ ہماری ریاست جمعہ کشمیر اس کو یہاں سے نکالنے کے لئے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ایسے پالٹیشنز کی ضرورت پڑے گی اور انہوں نے ان کو دعوت دی تھی اور پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی بن گئی تھی جس میں بہت سارے لیڈرز بیگ صاحب تھے کارا صاحب تھے گولام صنمیر صاحب تھے باقی جتنے بھی لیڈرز تھے اس وقت انہوں نے ان کو مفتی صاحب نلایا تھا اور یہ پارٹی بنائی تھی ایک ایڈیالوجی کو لے کر اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایڈیالوجی تھی وہ ابھی بھی ریلوٹ ہے وہ ایڈیالوجی تو اس وجہ سے انہوں نے پارٹی بنائی تھی ریجنل پارٹی بنائی تھی نہیں تو وہ ایک قداور لیڈر تھے کانگریس میں آپ کو بھی پتا ہو گیا تو وہ چھوڑ کے اس وقت وہ چھوڑ کے اور محببہ جی اس وقت ایڈیالوجی لیڈر بھی تھی اس میں اسمبلی میں تو اس نے بھی وہ چھوڑا اس نے ریزائن کیا اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بن گئی ایک سوچ کے ساتھ ایک نئے سوچ کے ساتھ تو اس نئے سوچ کے ساتھ کئی لیڈرز مل گئے مفتی صاحب کے ساتھ اور ایک شارٹ پیریڈ میں دوہزار انیس سو ننہ نوے میں پارٹی بنی اور دوہزار دوہزار میں سرکر دوہزار میں حکومت بھی بنا لی ہاں تین سال کے یہ تو مجھے لگتا ہے ہسٹری ہوگی کہ تین سال کے اندر کوئی پارٹی ایک دار میں آ جائے گی اس حکومت بنائے گی تو اس کے بعد چلتا رہا کاروان چلتا رہا لیکن جب جو پانچ اگست دوہزار انیس کو جو ہوا ہمارے ساتھ اس ریاست کی ساتھ ریاست جنہو کشمیر کے ساتھ اور دفعہ تین سو ستھر کو ہٹایا گیا جو گارنٹی دیتا تھا ہمیں رائٹس کی اور پانچ اے کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد جو حالات یہاں پر جنہو کشمیر میں ہوئی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا دو یوٹیز بن گئی ایک لڈاک کی بنائی اور ایک جنہو کشمیر کی یوٹی بنائی ڈیگریڈ کر دیا اور ڈس امپاور کر دیا یہاں کے لوگوں کو اس کے بعد شاید کئی لوگوں کو یہ لگا ہوگا کہ اب ہمارا پیوچر پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی میں نہیں ہے کیونکہ ہماری جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کا سٹینڈ برابر یہی رہا کہ یہ بات جو ہوگئی ہے جو جلی والوں نے ہمارے ساتھ کی ہے جلی والوں نے تت کی ہے اس کے خلاف ہم لڑیں گے اور شاید ایسے لیڈروں کو یہ لگا کہ پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کتنے دیر انتظار کرنا پڑے گا اور شارٹ کٹ انہوں نے یوز کیا شارٹ کٹ استعمال کیا اور انہوں نے کسی نے کسی اور پارٹی میں جوائن کیا اور کسی نے کوئی نئی پارٹی بنائی تو مجھے لگتا ہے کہ صرف یہی کارن تھا اس وقت کہ وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گا لیکن حضورہ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مشن پیپولز ڈیموکریٹک پارٹی کا تھا وہ اس مشن سے پارٹی ڈیرےل ہو گئی ہے مجھے نہیں لگتا ہمارا مشن وہی ہے جو مفتی محمد صعید صاحب نے جس مقصد کے لئے یہ پارٹی بنائی تھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی مقصد کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ ان کا یہی تھا کہ جنگوہ کشمیر کے لوگ خوشحال رہے یہاں امن امان قائم ہو پیس و دگنیٹی اس نے نعرہ دیا تھا اور اسی پہ ہم قائم ہیں اس وقت بھی قائم ہیں محبر جی بھی اسی نعرے پہ قائم ہے ہم نے اس وقت بھی نعرہ مفتی صاحب کا نعرہ تھا نہ گرنیڑ سے نہ گولی سے بات بنے گی بولی سے اور وہی ہمارا اس وقت بھی موقف ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بندوق سے نہیں یہ گولی سے حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ اگر حل ہوگا تو یہ بات جت کے ذریعے ہوگا مفتی محمد سعید صاحب کا تعلق ہے وہ ایک قداور لیڈر تھے نہ صرف جمعہ کشمیر کے بلکس ہارے ہندوستان میں مانے جاتے تھے ہم مینسٹر رہے تھے ہندوستان کے پھر کبھی ٹوریزم مینسٹر بھی رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا لیڈر یہاں پائدہ نہیں ہو سکتا ہے یہ تو ماننے والی بات ہے جہاں تک میڈم کا تعلق ہے محمد بجی کا تعلق ہے یہ بات صحیح ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہے لیکن ان کا بھی ایک بہت بڑا ان کا جو انیس و نانانوے میں ہم نے پارٹی بنائی تب سے جو سٹرگل انہوں نے کی ہے بزاعت خود یہ نہیں کہ یہ باپ کے نام پر بنی ہے بلکہ انہوں نے کافی سٹرگل کر کے اس پارٹی کو بنایا ہے اس پارٹی کو آگے چلایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ صلاحیتیں جو مفتی محمد سعید صاحب میں تھی وہ قدرتی طور پر محبوبہ جی محمدی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی لیڈر ہے اور یہ اس پارٹی کو آگے چلایا ہے حلیبہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار دو میں جب پی ڈی پی اور کانگریس کی حکومت آئی تھی اور اس کے بعد سے ایک بدلاو کشمیر میں آیا تھا ٹرنل رات کو بند رہتی تھی بزار سارے بند رہتے تھے اس کے بعد آہستہ آہستہ کھلنے لگے لوگ اپنی پارٹیسپیشن محسوس کرنے لگے لیکن ٹھیک تین سال بعد جب بدلاو کیا اگر تین سال اور مختی سید سورگی مختی سید کو دیا جاتا ہے تو شاید بدلی ہوئی تصویر کشمیر کیوں بلکل میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں نہیں کیونکہ دوہزار دو میں جو حالات ریاستی جمعہ کشمیر میں تھے ایک طرف پوٹا تھا ایک طرف وہ اکوانی تھے ایک طرف پکڑ دکڑ تھی ایک طرف کریک ڈاؤن تھے تو یہ ساری جو مسئلے تھے مختی صاحب کی ان تین سالوں میں حل ہو گئے اور لوگوں نے ایک راحت کی سانس لی ان تین سالوں میں اور راستے کھل گئے مزپر آباد روڑ کھل گیا وہ راولا کوٹ کھل گیا تو مفتی محمد سعید صاحب نے بڑی کوشش یہ کی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہو اور بڑی خوش قسمتی اس وقت یہ تھی کہ واجبائی صاحب اس وقت پرائیم مینسٹر آف انڈیا تھی تو انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے راستے کھول دی بات چیت کا یہ سلسلہ شروع ہوا یہ انہوں پہ بارڈرز پہ جو تحسیز فیر ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ماحول بن گیا ہے تین سالوں میں لیکن بدقسمتی کی بات یہ رہی کہ تین سال کے بعد جب بدلا ہوا تو جہاں پہ شروع کیا تھا مفتی محمد سعید صاحب نے وہ وہی پہ رہ گیا وہ آگے نہیں چل سکا نہیں تو اگر آگے چلا اگر مفتی محمد سعید صاحبی پھر کنٹینیو کرتے ہیں اس چیپ نیسٹر مجھے لگتا ہے کہ بہت بہتر حالات ہوتے ہیں حدیر صاحب ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں گا کہ بی جے پی کے ساتھ حکومت بنا کر کہ پارٹی کتنی ڈیمیج ہوئی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے پارٹی ڈیمیج ہوئی ہے اور جب مفتی صاحب نے بی جے پی کے ساتھ بات شروع کی تو انہوں نے یہ نہیں کہ ان کا اکیلی کیا فیصلہ تھا بلکہ انہوں نے ہر ایک کے ساتھ ہر ایک ساتھی کے ساتھ ہر ایک ورکر کے ساتھ مشورہ کر کے یہ آلائنس بنائی تھی لیکن اس میں ان کا بڑا مقصد تھا ان کا مقصد اس وقت یہ تھا کہ چونکہ یہ سرکار میں ہیں سینٹر میں بروڈ میجارٹی ملی گی ہے ان کو موڈی جی کو اور ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی یہاں کے خوشحالی لانے میں یہاں امن لانے میں اور انہوں نے اسی وجہ سے نہیں تو وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ یہ نارت پور اور ساؤت پور کو ملانا ہے انہوں نے اسی لئے سرکار بنائی تھی اس میں دو مقصد تھی ایک یہ کہ ریاست کی ریاستی جمعہ کشمیر کی تائمیر و تارکی دوسرا یہ کہ جو بادچیت جو مسئلہ جمعہ کشمیر کا ہے یہ مسئلہ حل ہو اس میں بادچیت ہو پاکستان کے ساتھ بادچیت ہو اور یہ اس مسئلے کا حل ڈونڈا جائے تیسرا ان کا یہ تھا کہ جس وقت انہوں نے سرکار بنائی اس وقت فریکچرڈ منڈیٹ ملا تھا پی ڈی پی کو بھی اور بی جی پی کو بھی ہمیں اٹھائی سٹے ملی تھی اور یہ جو ہے کیا نام ہے بی جی پی کو اس وقت پچیس سٹے جمعہ سے ملی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت کہ اگر بی جی پی کے ساتھ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے اگر بی جی پی کے ساتھ سرکار نہیں بنائیں گے تو جمعہ آن ریپریزنٹڈ رہتا ہے کیونکہ نیشنل کانفننس اور کانگریس کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ان کا کوئی میمبر ہی نہیں تھا جمعہ سے تو اس لئے انہوں نے یہ سوچ کے کہ سبی کو ساتھ چلانا ہے لداک جمعہ کشمیر سبی کو ساتھ چلانا ہے اگر ساتھ چلانا ہے تو بی جی پی کے ساتھ ہمیں الائنس کرنی پڑے گی جب الائنس ہو گیا اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ تین مہینے لگ گئے اس الائنس کے بعد سرکار بنانے میں تین مہینے لگے وہ اس لئے لگے کہ ایک ایجنڈ آف الائنس بن گیا اس میں کچھ شرائط مفتی سامنے رکھی پہلی شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ دفعہ تین سو ساتھر کے ساتھ کوئی چھیڑ چارٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بی جی پی والوں کو یہ بہت پرانا ایجنڈا تھا کہ تین سو ساتھر کو قتم کرنا ہے اور پہلی شرط جو انہوں نے رکھی کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سرکار بنانے کے لئے تیار ہوں لیکن آپ کو یہ ایگری کرنا پڑے گا کہ دفعہ تین سو ساتھر کے ساتھ آپ کوئی چھیڑ چارٹ نہیں کریں گے جو بی جی پی والوں نے اس وقت مان لیا اور اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ اس وقت الائنس کیا دیا اور ان کو یہی ان کے ذہن میں تھا کہ بی جی پی کے ساتھ الائنس کر کے حکومت بنا کے ریاستی جمعہ کشمیر کے عوام کے لئے ہم بہتر کر سکیں گے حضور صاحب آپ نے کہا کہ اس وقت آپ نے یہ سوچا مفتی صاحب نے یہ سوچا کہ جمعہ کو ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی اس لئے بی جی پی کے ساتھ حکومت بنائی جمعہ کی ریپرزنٹیشن کی بڑی چنتہ تھی لیکن آج جب ڈی لیمیٹیشن کمیشن کا ڈرافٹ وہ لاتا ہے اس میں چھے سیٹے جمعہ کو ملتی ہے ایک کشمیر کو ملتی ہے تو آپ اپوز کیوں کرتے ہیں دیکھیں ہم نے کبھی اپوز نہیں کیا اس کو ہم نے کبھی اپوز نہیں کیا کہ چھے سیٹے جمعہ کو ملے اور ہمیں صرف ایک سیٹ ملی ہم صرف یہ چاہتے ہیں ہمارا صرف یہ موقف ہے ہم نے ہماری پارٹی کا کہ جمعہ اور کشمیر کو ہم الگ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جمعہ اور کشمیر کو اکٹھا چلانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے جتنے بھی اقدام سرکار کو کرنے چاہے وہ کرنے پڑیں گے تو اس لئے ہم نے کوئی مخالفت نہیں کی کہ چھے سیٹیں کیوں بڑھائیں ایک سیٹ وہاں کیوں بڑھائیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ڈی لیمٹیشن کمیشن کا جو منڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈی لیمٹیشن کمیشن کو دیکھنا ہے اس میں نارمز لگے ہوئے ہیں پاپولیشن ہے لینڈ ہے باقی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو دیکھ کے اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں جی کشمیر میں تین بڑھنی چاہے جمعو میں چار بڑھنی چاہے یا جمعو میں تین بڑھنی چاہے کشمیر میں چار بڑھنی چاہے تو ان کو وہ دیکھنا ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا جو ڈریفٹ ریپورٹ آیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ڈریفٹ ریپورٹ آ گیا کوئی بھی جمعوہ کشمیر سے کوئی بھی فرد اس ڈریفٹ ریپورٹ سے متمائن نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر ایک کانسٹیونسی ایفیکٹ ہو گئی ہر ایک کانسٹیونسی کو انہوں نے تحسنہ اس کر دیا کچھ کانسٹیونسیز کا نام ہی ختم کر دیا اور کچھ کانسٹیونسیز کا نام بدل دیا اور ایک کانسٹیونسی میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں گا ہماری وہاں کوکرنا کانسٹیونسی ہے کوکرنا کانسٹیونسی کا نام بدل کر لارنو رکھ دیا اس کو ایسٹی قرار دیا اور کوکرناک کا ایک حصہ اس کو تین حصوں میں بانٹ دیا اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ سچید گھڑ کانس چونسی انہوں نے ختم کر دیا اس کو آرس پورا کے ساتھ ملا دیا تو اسی طرح باقی جگہوں پر بھی سرنگر میں انہوں نے کیا کیا حبکردل کو ختم کر دیا کانس چونسی کا نام ہی نہیں تین حصوں میں اس کو بانٹ دیا اسی طرح بٹمالو کو اسی طرح امیرہ قدل کو اسی طرح سنوار کو یعنی کوئی بھی کانس چونسی آئی سی نہیں ہے جس کو انہوں نے ایفیکٹ نہیں کیا اور سب سے اہم بات کشمیری پندک وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمارے لئے ایک سیٹ ریزرو ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا بجائے اس کے کہ ان کے لئے کوئی سیٹ ریزرو رکھتے ان کی جو اپنی سیٹ تھی جہاں ہندو میجارٹی تھی حبکدل جہاں ہندو کا زیادہ ووٹ ہے اس کانس چونسی کو ہی ختم کر دیا ہے ایک تو ریزرو تو نہیں رکھی لیکن جو ان کے لئے جہاں سے پندک کشمیری پندک ہوا کرتا تھا کبھی ایم ایل اے وہ کانس چونسی ہی ختم کر دی اس کو تین ہی سمیں بانڈ دیا تو مجھے بتائیے آپ کہ ڈیلیمیٹیشن کمشن کا ٹھیک ہے ان کا منڈیٹ ہے ان کو دیکھنا ہے اس میں کوئی اوبجیکشن نہیں کر سکتا ہے لیکن انہوں نے کس سے پوچھا کیسی کیا یہ تو لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے جس وقت میڈم نے کہا تھا محببہ جی نے کہا تھا جس وقت یہ ڈیلیمیٹیشن کمشن بنا تھا اسی وقت ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کمشن جو انہوں نے بنایا یہ بہانہ کر کے کہ ہمیں ساتھ سٹے بڑھانی ہے لیکن بنیادی طور پر یہ بی جے پی کا ایجنڈا آگے چلانا ہے بی جے پی کو حضرت صاحب آپ نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی چاہتی ہے کہ جمہو اور کشمیر کو ایک ہی چشمے سے ایک ہی نگاہ سے دیکھا جائیں دوہزار دوہزار آٹھ میں جب لینڈ رو ہوئی تھی جمہو کے لوگوں کے سنٹیمنٹ جڑے ہوئے تھے امرنات کے ساتھ سریع امرنات کے ساتھ تب نہوبہ مفتی نے ائرپورٹ پہ کہا تھا کہ ایک انچ بھومی ان کو نہیں لینے دی جائے گی تب آپ کا چشمہ بدل گیا تھا یہ نہیں آپ کا خیال غلط ہے دیکھیں جو جو لینڈ رو جو ہوا تھا دوہزار آٹھ میں وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ جمہو کے خلاف نہیں تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم جو آج بھی بات کر رہے ہیں کہ ریاستی جمہوہ کشمیر کی زمین جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو نہیں دی جائے جو زمین انہوں نے اس وقت الارٹ کی تھی ہم اس کے خلاف تھے کہ جمہو کشمیر کی زمین کیوں دینی ہے کسی اور کو دلی سے آئے یو پی سے آئے پنجاب سے آئے کسی جگہ سے آئے ہم وہی کہتے تھے آج آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ پہلے پہلے جمہو کے کچھ لوگ اس بات میں خوش تھے کہ دفعہ 373 ختم ہو گیا اور آج وہی لوگ پچھتا رہے کیونکہ ڈریکٹ ایفیکٹ اگر ہوتا ہے وہ جمہو کو ہوتا ہے جمہو میں اگر پنجاب کا آئے گا ہریانہ یو پی کا آئے گا زیادہ وہ پرفر کرے گا جمہو میں خریدنا یہ زمین خریدنا کشمیر نہیں جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ دفعہ 373 ہٹا کے انہوں نے کیا کیا یہاں کے جو آپ کے یہ مائنز ہیں وہ انہوں نے بیج ڈالے ہے کی نہیں آپ کا ریت باجری یہ سارا سارا انہوں نے باہر کے کنٹریکٹرز کو دیا ہے اور ان کو فائدہ دیا ہے حمیر صاحب ناؤگوں مکتی کا یہ خیال شاید گلت تھا جب انہوں نے دلی میں بیان دیا تھا کہ 373 کے ساتھ چڑکانی گی تو کوئی تیرنگا اٹھانے والا نہیں رہے گا آج تو تیرنگا گھر گھر میں کشمیر میں چل دا ہے یہ دیکھیں جو تیرنگے کی بات آپ نے کر دی تیرنگا کشمیر کے لوگوں نے انیس سف سنتالی اس میں تیرنگا اٹھایا ہے آپ کو اس میں کوئی شک ہے انہوں نے اس وقت پرفر کیا ہے ہندوستان کے ساتھ ملنا اسی بات پر میں آؤ گیا اور آج حالات یہ بنائے بی جے پی والوں نے کہ آج والچوک میں تیرنگا لہرا رہے ہیں پانچ منٹ کے بعد اس کو اتارنا پڑتا ہے اور جب لال چوک میں تیرنگا لہرا رہتے ہیں تو آپ دیکھو سیکرٹی فورسز پہرہ ملٹری فورسز دو دو تین تین سو لوگ وہاں پہ پہ پہرہ دیتے ہیں اور پھر جنڈا چڑھائی جاتا ہے جی ہندوستان بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی